پاپا کا روم بھی میں آپ سب کو دکھاؤں گی لیکن اب یہ جو روم خالی ہوا ہے نا تو یہ والا روم ہو چکا ہے میرا خوش خبری ہے آپ سب کے لیے تو انشاءاللہ جو نا کل پر سو آپ سب کو پتہ سل جائے یہ خوش خبری کیا ہے کیا نہیں ہے السلام علیکم کیا حال چالیں امیدہ آپ سب خیخریت سوئیں گے الحمدللہ ہمیں ٹھتھا کے خیخریت سوئیں آج ہمیں کلر کرتے کرتے تیسرا دن ہو چکا ہے گھر کا کلر کرتے ہوئے آج بس فائنلی ایک چھوٹا سا کام رہ گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں فائنل جو ہے نا پورے گھر کا کلر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پورے گھر کا لکھ بھی آج کے ویڈیو میں ہی دکھاؤں گا اور پہلے اس سے پہلے تھوڑا سا کلر جو رہ گیا ہے ایک دروازے کا کلر ہے وہ رہ گیا ہے تو دروازہ کلر کرتا ہوں لیکن کلر ہو گیا تھا ختم تو ابھی میرے کو جانا ہے کلر لینے کے لیے دوسرا کیونکہ ایک چھوٹا سا ڈبا آئے گا جو کہ دروازے پر کیا جائے گا برحال گھر کا جو کلر ہے وہ سارا کمپلیٹ ہی ختم ہو چکا ہے اور آج ہمارا کام یعنی کہ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے آدھے گھنٹے کا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ سے ملتا ہوں اور آپ کو پورے گھر کا فائنلی لک دکھاؤں گا کہ گھر کا کلر جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اور ہم نے جو ہے نا اوپر والے حصے پر یعنی کہ جو اوپر والا بھی یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے بلکل بھی کلر نہیں کرا کیونکہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ بلکل کلیر تھا ساس اترا تھا تو صرف نیچے نیچے پورے گھر پر بارڈر مارا ہے اور جو پورے گھر کا جو بارڈر ہم نے لگایا ہے وہ دروازوں کے حساب سے لگایا ہے کیونکہ پہلے جو دروازے اور کھڑکی پر جو کلر ہویا تھا وہ ہی کلر ہم نے نیچے بارڈر پر مارا ہے کیونکہ اگر ہم بارڈر پر کوئی دوسرا کلر کرتے تو پھر چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیٹھک اور بیٹھک پر یہ جو دروازہ ہے یہ پہلے کا ہی کلر ہویا ہوا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہی کلر ادھر کر رہا ہے بس یہ بھی نیا کلر ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ تھوڑا دارک نظر آ رہا ہے اور یہ کافی پرانا ہو گیا اس لیے یہ لائٹ کلر در آ رہا ہے اگر دیکھنے میں دیکھا جائے تو یہ ایک جلسہ ہی لگ رہا ہے تو پورے گھر پر جو ہے یہی کلر کیا ہے اور ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں دروازی کی طرف یہ جو کلر ہویا ہوا ہے یہ پرانا کلر ہے پہلے کا ہویا ہوا ہے اور یہ دروازہ رہ گیا ہے ایک یہ جو گھر کے اندر جو کھلتا ہے یہ والا حصہ اور ایک یہ سیڑی والا ہے جو یہ اب یہ دیکھنے میں دور سے جو ہے اس کلر کے حساب سے تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے تو اس پہ کلر کرنا ہے کیونکہ ڈبے ہو گئے ہیں خالی اب جا کے میں لے کر آتا ہوں اور اس کے اوپر کرنے کے بعد پھر آپ سے آپ کو دکھاتا ہوں پورا گھر جو کلر کا ڈبے بھی لے کر آ گیا تھا دراصل کلر بڑے جو ڈبے تھے وہ ہو گئے تھے ختم اور ساپ میں لے کر آیا ہوں ساتھ میں یہ مٹی کا تیل ویسے تو تینر وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن تینر جو ہے نا جو روز کرتے رہتے ہیں کلر ان کے لئے صحیح رہتا ہے کیونکہ ان کا ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ہے چھوٹا کوارٹر اور بڑی جو بالٹیاں ہیں یہ ساری خالی ہو گئے چکی ہیں کیونکہ ختم ہو گیا تھا دونوں کلر اور پھر یہ ایک چھو ڈبا لے کر آیا ہوں تو میں اس کو ابھی بناتا ہوں اس کلر کو تو میچنگ کا جو کلر ہے کیچن میں بھی یہی کلر ہویا ہوا ہے اور سائیڈوں پہ نیچے بارڈر پہ بھی وہی کلر ہے تو یہی کلر جو میں نے بڑے دروازے پہ مارا ہے اور اب یہ چھوڑا دروازہ رہ گیا ہے تو اس پہ بھی مارنا ہے کیونکہ یہ تو ویسے سیڑی والا دروازہ ہے اوپر کی طرف جاتا ہے تو اب یہ چھوڑا دروازہ کا تھوڑا سا حصہ ہوا ہے اور ہاتھ کافی اونچا جا رہا ہے اگر میرے پاس کوئی ٹیبل وغیرہ ہوتی تو میں اوپر چڑھ کے ٹیبل پہ آرام سے کر لیا لیکن بہرحال چھوڑا سا دروازہ تھا تو میں نے سوچا چلیں آرام آرام سے اس کو کرتا ہوں تقریباً ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا تو اب یہ اس میں ڈیزائننگ ہے اور جو بڑا دروازہ تھا اس میں تو خیر ڈیزائننگ نہیں تھی اندر والی سیٹ پہ کیونکہ پلین تھا تو وہ جلدی ہو گیا تھا اور اس کو کافی ٹیم لگ رہا ہے کیونکہ اس میں ڈیزائننگ ہیں پٹیا وغیرہ لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ تھوڑا سا ہاتھ آرام سے چلانا پڑ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب تقریباً یہ آخری ہی بس کلر کا جو سیٹ اپ تھا وہ بس یہ آخری ہے کیونکہ اس کے بعد جو کوئی اور کام نہیں ہے بس ہے اگر کلر بچ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہیں اور کرنے کا تو فائنلی فائنلی جو ہے نا گھر کا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا پورے گھر کا کلر ہو چکا ہے ہم نے سوچا جو ہے پورے گھر کا کلر ہو جائے گا نا اس کے بعد ہی ہم آپ کو فائنل لک دکھائیں گے دروازہ کا کلر رہ گیا تھا جو کہ ابھی باپا نے کی ہے کچھ دیر پہلے ایک گھر سنتے پہلے ہی کی ہے یہ بھی سوکنے والا ہوگا اب تو ایک گھنٹے تک یہ بھی سوک جائے گا اور جو ہے آپ س سارے کمنٹس آ رہے ہیں بہت سارے کمنٹس تو ہمیں پڑھ کے نہیں بتا سکتے لیکن دو مین کمنٹس ہیں جو کہ میں آپ سب کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایک کمنٹ آپ سب بول رہے ہیں کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ آپ اس گھر میں کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ گھر چینج کر لیں ساف سترہ گھر لے لیں اس میں گھر کر رہے ہیں تو زیادہ پیارہ لگے گا شادی ہونے والی ہے ویسے بھی تو اصل میں بات یہ ہے ہمیں گھر ملنی رہا اور اصل میں یہ اتنا بڑا گھر ہے تین کمروں کا اور اور اس کے مطابق ہمیں آدھا پلوٹ مل رہا ہے یعنی کہ ایک کمرے کا مل رہا ہے یا دو کمرے کا مل رہا ہے ہمیں تین کمرے کا نہیں مل رہا اور چاہیے ہی ہمیں تین کمرے کا تو کافی سارے گھر دیکھنے کے بعد ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا چلو اسی گھر میں ہم کلر ہوتارا کر لیتے ہیں شادی تک گسارا کر لیں گے اس کے بعد ہمیں جیسی گھر ملے گا پھر ہم اس گھر کو چینج کر لیں گے یعنی کہ ابھی بس ہم نے شادی وجہ سے کلر کیا ہے اس گھ جسی گھر مل رہا ہے کہ آپ سب جو کلر کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ ڈاڑ کے لائٹ کلر کرنا چاہیے آپ کو ایک لائٹ کلر سے مراجی سے پہلے ہوا تھا وائٹ کلر کا کلر تو اصل میں بات یہ ہے ہم نے سوچا تھا کہ لائٹ کلر کریں گے لیکن دروازوں پہ یہ کلر ہوا تھا آپ سب کو بتائے دروازے جو کمرے کے دروازے ہیں اور جو واشنوم کے دروازے اس پر یہ کلر ہوا تھا تو ہم نے سوچا چلیں اب جب تین چار چیزوں پہ یہ والا کلر ہوا ہوئے نا تو پورے گھر میں ہم سیم ہی کر دیتے ہیں یعنی کہ سیم کو سیم کلر لاتے ہیں آدھی آدھی دیواروں پر لگا دیتے ہیں بورڈر کی طرح اور اوپر ہم جو سیم کلر اوپر ہوا وہ ہی کر دیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے لائٹ کلر نہیں کیا ڈاک کلر کیا ہم نے سوچا پورا گھر ایک جیسا ہو جائے گا لوگ ایک جیسی ہو جائے گی اچھا لگے گا باقی ویسے ہمارا تو گھر ہے ہم اس میں جو اچھا ہی کر دیتے ہیں اسی لیے بس ہم نے گوزارے لائٹ کلر کیا تو آپ سبی سا سوچیں سمجھنے کی حشش کرویش ڈاکی ہم نے کس وجہ سے کی اپنا گھر ہوتا ہے نا اپنے گھر کی بات الگ ہوتی ہے اپنے گھر میں ہم جو اچھا سوچ سوچ کے کلر لگاتے ہیں اس کمرے کا لک ایسا کرتے ہیں اس کمرے کا لک Such festivals یہ بناسمی landscape تو اس وقت سے ہم اس سوچ ہی نہیں ynیرے کیونکہ یہ گھر ہمارا ہے تو خیر کام شام تو سارے ہو چکے ہیں still free ہو چکے ہیں ہم اور گھر کی جو سیٹنگ تھی را وہ ہو چک ہے اب میں آپ سب کو اپنے گھر کا جو فائنل لکڑ ہے یعنی کہ ہم نے سیٹنگ وحرہ چینج کی ہے سارے تو وہ سب میں آپ سب کو دکھاتی ہوں اب میں آپ سب کو دکھاتی ہوں اپنے گھر کا فائنل لک جو کہ کلر کرنے کے بعد ہمارے گھر پورا نیو ہو گیا پیارا پیارا سا ہو گیا پہلے دوسرا کلر تھا دوسرا کلر ہو گیا تو سب سے پہلے تو دروازے پہ آ جاتے ہیں یہ ہے دروازے کا کلر جو کہ ہم نے وہی کلر کیا تو پہلے اس گست پہ رڈ ہوا ہوتا ہے اس پہ بلو کلر کا ہوا ہوتا کلر تو اس کو ہم نے سوچا ایک جیسا گر دیتے ہیں کافی پیارا لگے گا اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بچ رہا تھا کلر تو ہم نے سوچا کر دیتے ہیں اس پہ بھی تو آج ہوتے ہیں کچن کی طرف ادھر ہم نے کوئی کلر نہیں کیا ہم نے سوچا خیر ہے کوئی بات نہیں کرتے نہیں اصل میں اینڈ میں پھر بچہ بھی نہیں تھا ادھر کرنے کے بعد اور یہاں پر پک رہا ہے کھانا جو کہ اچار گوشت وغیرہ بنا رہے ہیں ابھی اس میں گوشت وغیرہ رکھا ہے تو اب چلتے ہیں ہم پاپا کی روم کی طرف اور ادھر آپ سب کو بہت ساری چینجز ملیں گی کیونکہ ہم نے بہت ساری سرٹنگ آؤٹ کر دی آپ سب بولیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ لوگ بولیں گے اچھا کیا آپ نے تو کمرے کی طرف چلتے ہیں آجائے اندر تو یہ دیکھیں جی یہ ہے کمرے کا فائنل لک جو کہ ادھر پورا کلر ہو چکا ہے اور ادھر ہم نے یہ والا کلر ایسا کی ہے لیکن تھوڑا سا انیس بیس فرک ہے تو بلکل سیم کلر نہیں ملاتا ہمیں تو تھوڑا بہت پور کے اور یہاں پورا جوئی نا نیچے کلر ہو چکا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے پہلے سے تو کیونکہ پہلے وائٹ کلر ہوا ہوا تھا اور سارا جوئی نا اتر رہا تھا تو وہ سب تو ہم نے کر دیا سیٹ اور اب آپ سب بول رہے ہوں گے کہ یہ کمرہ خالی ہے ایسا میں دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ادھر بیٹ ہوتا تھا ادھر ٹیبل ہوتا تھا تو ادھر سے ہم نے سب کچھ شیفٹ کر دیا اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے شیفٹ کہاں کیا ہے اور اب یہ کمرہ ہو چکا ہے یہ کمرہ ہو چکا ہے اب میرا یعنی کہ وہ والا روم بھائی کا ہو گیا پاپا کا روم بھی میں آپ سب کو دکھاؤں گی لیکن اب یہ جو روم خالی ہوئے تو یہ والا روم ہو چکا ہے میرا یعنی کہ یہاں پر کچھ ٹائم تک میں رہوں گی یعنی کہ میری سیٹنگ ہو جائے گی میری جو چرپائی بخیر ہے سونے کا سسٹم یہ سب یہاں پر آجائے گا یہ روم میرا ہو جائے گا یہ جو خالی جگہ ہے نا یہاں چٹائی بھی نہیں ہے تو ادھر جو چرپائی آجائے گی تو یہ پوری چھپ جائے گی اور چٹائی تھوڑی سی کم تھی تو ہم نے ادھر ایک چھوٹا سا پیس لگایا ہے تاکہ یہ پورا ہو جائے تو کافی ساری چھٹنگ چینج ہوئی ہے ہم نے سوچا ہے سوفا ادھر ہی رہے گا یہ استری کے لئے ٹیبل رکھا ہے کپڑے وغیرہ اب ادھر ہی استری ہوں گے تو چلیں اب چلتے ہیں پہلے بھائی کے روم میں بھائی کے روم میں چلتے ہیں یہاں پہ آپ سب کو دکھاتی ہوں یہاں کا روم کیسا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں کا کلر بھی بالکل سیم ٹو سیم ہے اور ادھر کا جو بارڈر تھا نا کافی اوپر تک تھا تو اوپر تک ہم نے کلر کیے یہ دیکھیں جی یہ تینوں دیواریں برابر برابر کلر ہیں اور اس کا جو کلر ہے وہ یہاں پر بھی ہوئے کیونکہ ادھر سے ریڈ کلر تھا وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا بہت برا لگ رہا تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو چھپانے کے لئے یہ کلر کر دیا اور ایک کلر ادھر ہوا ہے یعنی کہ اس روم کا لک بھی پورا چینج ہو گیا اور ادھر تو سب سے زیادہ کلر اتر رہا تھا آپ سب کو پتا ہوگا کہ ادھر آتے ہی کچھ ٹائم بعد کلر اترنے سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن خیر اب نہیں اترے گا کیونکہ یہ آئل پینٹ ہے اور وہ پہلے ڈسٹمبر ہوا تھا اور یہاں کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج ہو جائے گی بھائی کی شادی کے ٹائم پر یہ چرپائی میری ابھی کل پر سو ہی چلی جائے گی میرے روم میں اور یہ ہو جائے گا بھائی کا روم اور اب چلتے ہم تیسرے روم میں جو کہ اب بن چکا ہے پاپا کا روم تو آپ کو تیسرا روم دکھاتی ہوں پہلے ہاں کی لائٹیں جلا لیتی ہوں آپ سب کو دکھانے کے لیے اصل میں ہم جو نا لائٹ اس کی آف کر کے رکھتے ہیں باہر سے آتے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے تو میں اس کو بن کر دیتی ہوں اب میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں میرا تو روم نہیں ہے لیکن پاپا کا سارا دن پاپا ادھر ہوتے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے سوچا تھا پاپا کا جو روم ہے نا وہ ادھر کر دیں گے کیونکہ پاپا اکیلی ہوتے ہیں تو یہاں پڑ دیکھیں بیڈ ہم نے سیٹ کر دیا اور بڑی مشکل سا سیٹ ہوا تھا بیڈ لانا آسان تھا لیکن علماری جو تھی نا علماری لانا بہت مشکل تھا پہلے علماری کا ہم نے سارا سمان نکالا اور اتنی سی جگہ میں فٹ کرنا بھی کافی مشکل تھا تو یہ علماری ادھر آگئی اور دو چھوٹے سوفے جو ہیں نا وہ ادھر آگئی ہے دیکھیں دو چھوٹے سوفے پاپا نے بولا تھا کہ میں اپنے روم میں رکھوں گا بیٹھنے کے لیے کام آتے ہیں دو چھوٹے سوفے ہو گئے اور یہ ہو گیا ساتھ میں ٹیبل جو کہ پاپا بیٹری وغیرہ چارج کرتے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہے کیونکہ وائی فائی ہم نے بار بار رون کرنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ہمیں وائی فائی چاہیے ہوتا ہے تو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم نے ادھر علماری رکھ دی دروازہ کیسے کھلے گا پہلے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب دروازہ کیسے کھلے گا تو دروازہ تو کافی سارا کھل رہا ہے میں کھول کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ ہم کپڑے لغیرہ سکھاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے باہر جانے میں یہ دیکھیں اتنا دروازہ کھل رہا ہے ابھی بھی تو اچھا ہے دروازہ بھی کھل رہا ہے اور ہمارا جو سارا سمان تھا وہ بھی آگے پورا کمرہ وہ بھی خالی ہے وہ بھی خالی ہے اتنا کوئی خاص سمان نہیں رکھا تو یہ جو روم تھا یہ پہلے بیٹھاکتی ہے یعنی کہ ہم جو آکے بیٹھ جاتے تھے سارا دن ہمارا ادھر گزرتا تھا لیکن اب جو نا فائنلی یہ روم پاپا کا بن چکا ہے پاپا کا پورا سیٹ اپ ہو گیا بیٹ بخیرہ لگ گیا تو اب یہ روم ہے پاپا کا وہ والا بھائی کا ہے وہ میرا ہے جو پہلے پاپا کا روم تھا وہ میرا ہو گیا تو سیٹنگ ابھی ان دونوں کی بھی چینج ہو گی لیکن یہ والا روم بلکل سیٹ ہو چکا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پورا گھر اور آپ سب کمنٹ باکس میں بتانا آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے پہلے کی نسبت اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے لیکن ہمیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پہلے سے جو نا ابھی تک لوگ بہت کچھ چینج ہو چکے اور آپ سب کو بتاتی ہوں کہ ایک خوش خبری ہے جو کل میں نے بتایا تھا کہ ایک خوش خبری ہے آپ سب کے لئے تو انشاءاللہ کل پر آپ سب کو پتہ سل جائے یہ خوش خبری کیا ہے کیا نہیں ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اسے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ